اورنج لائن ٹرین کب چلے گی ایک اور تاریخ سامنے آگئی حکومت کا تیس جولائے تاک اورنج ٹرین منصوبہ مکمل کرنے کا اعلان سبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہانزیب کھچی کہتے ہیں سپریم کورٹ کے حکوم پر اورنج لائن منصوبہ پر تیزی سے کام جاری ہے عوام کو لا جواب سروس فراہم کرنے والے افسران کا ایک اور کارنامہ پی آئی اے کے پانچ افسران جالی واؤچرز کے ذریعے کروڑوں روپے ہڑپ کر گئے انتظامیہ نے ایجنٹوں کو جاری فری ٹکٹوں کا ریکارڈ طلب کر لیا حکومت کی ادم دلچسپی قائد عظم لائبریری سمیں تمام لائبریریوں کو لا وارس چھوڑ دیا گیا لائبریری سربراہ کی ادم تقارری سے انتظامی امور متاثر ہونے لگے ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ نہ ہو سکا آشیانہ اقبال سکینڈل میں شہباز شریف کی ساتھویں پیشی شہباز شریف اور مسرور انور کے آکاؤنٹ میں پچپن ملین روپے منتقل ہوئے نیاب پروسیکیوٹر یہ مسرور انور کون ہے عدالت کا استفسار مسرور انور شریف فیملی کا ملازم ہے نیاب کا جواب مسرور انور کیش لے کر جاتا ہے سمگلر نہیں آشیانہ سے کوئی تعلق نہیں وقیل شہباز شریف کا جواب جسمانی ریماند دینے کی نیاب کی استعداد مسترد شہباز شریف آٹھ روزہ جوڈیشنل ریماند پر کوٹ لقپت جیل منتقل ٹی وی اخبار میز کرسی بستر برطن اور میٹرس بھی مل گئی شہباز شریف کو جیل میں بی کلاس دے دی گئی جناس پتال کی ٹیم کا شہباز شریف کا جیل میں طبی معاینہ کمر گردن اور مہروں کا خصوصی چیک اپ کیا گیا سابق وزیراعلا کو جیل کے کچن کے ساتھ بیرک میں رکھا گیا ہے بی کلاس اہولیات دینے کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن جاری موسیقی موسیقی اعتصاب عدالت کے باہر لیگی کارکنان اور پولیس کے درمیان جھڑتیں مظاہرین کی عدالت میں داخل ہونے کی کوششیں رکاوٹیں اور بیریرز ہٹانے کے لیے تھڑے مارے پولیس کا حالات کنٹرول کرنے کے لیے کارکنان پر لاتھی چارج لیگی خواتین کی بھی پولیس اہلکاروں کے ساتھ دک پمپیل پولیس نے متعدد کارکنان کو حراست میں لے لیا لاتھی اور گولی کی سرکار نہیں چلے گی لیگی کارکنان کی نارے بازی مریم اورنگزیب کی انڈوں کے ساتھ انٹری پورامن کارکنان پر لاتھی چارج قابل مضمت ہے پولیس گرفتار کارکنان کو فوری رہا کرے عمران خان شہباز شریف کے بغض میں مبتلا ہے سو روز میں صرف علیمہ خان کی چوری پکڑی گئی ترجمان نون لیگ مریم اورنگزیب کی گفتگو نون لیگ کے پورامن مظاہرین پر پولیس نے تشدد کیا ہمارے کارکن پرام تھے پولیس نے اشتیال دلایا ملک احمد خان پرویز ملک بولے پولیس نے غنڈا گردی کی انتہا کر دی ہے نون لیگ کی خاتون وکیل کا انوکھا انداز غصے میں آستی نے چڑھا لی خبردار جو مجھے روکا لیڈی پولیس اہلکار سے میرس پڑ گیا شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر کمرہ عدالت کے باہر ریسلنگ کے مناظر لاتوں مکوں کے استعمال کے بعد دھکم پیل پولیس اہلکاروں کی بیچ بچاؤ کرانے کی کوششیں دلچسپ فوٹیج لاہور نیوز کو محصول مظاہرین گلے پڑ گئے پولیس نے جواب دیا سب کچھ پہلے سے تیش شدہ بنصوبے کے تحت ہوا حمزہ شہباز نے ہدایات جاری کی نون لیگ لاشوں کی سیاست کرنا چاہتی ہے ہم ایسا کرنے نہیں دیں گے کل سپریم کورٹ نے نون لیگ کے خلاف فیصلہ دیا جس پر انہوں نے گنڈا گردی کی سبائی وزیر اطلاع فیاض الحسن سوہان کا رد عمر خاجہ برادران کے لیے جھٹکات کیسر امین بٹ نے راز اگل دیئے پیراغان کے اصل مالک خاجہ ساد رفیق اور خاجہ سلمان رفیق ہیں ندیم زیا سوسائٹی کا اکاؤنٹ چلاتا ہے مجھے بڑے طریقے سے ہٹایا گیا کیسر امین بٹ کی سیکشن کورٹ نے ایک بار پھر خاموشی سے پیشی ایک سو چونسٹھ کا بیان دیا کیسر امین بٹ باقاعدہ طور پر خاجہ برادران کے خلاف وعدہ ماف گواہ بن گئے نیب کی درخواست پر کیسر امین بٹ کا ساتھ روزہ جوڈیشن ریمان منظور فیس نہیں کیس دیکھتے ہیں چھوٹا بندہ پکڑا جائے تو شور نہیں پڑتا شریف لوگوں کو نیب سے خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں نیب میں پانچوں وقت نماز ہوتی اور قرآن پڑھایا جاتا ہے ایک ملزم سیاستدان تو تین دن میں ستائی سپارے پڑ گیا ملزمان کے لیے گھر سے مینیوں کے مطابق مرضی کا کھانا آتا ہے دو دو تین تین بیویاں ہیں ملاقات کا احتمام بھی کرتے ہیں پھر بھی میڈیا مصبت باتیں اجاگر نہیں کرتا ڈی جی نیب لاہو شہزاد سلیم کا الہمراہ میں دبان خطاب گورنر پنجاب ڈی جی نیب کی خدمات کے موطر چودری سرور کہتے ہیں ڈی جی نیب لاہو شہزاد سلیم سیاستدان ہوتے تو بہت ترقی کرتے نیب کا مقصد عظیم تر ہے کرپشن ہی برائی اور ناکامی کی جڑ ہے کامیابی تب ملے گی جب طاقت بر کا پہلے کمزور کا بعد میں اتصاب ہوگا کسان اتحاد کے حکومت کے ساتھ مذاکرات کامیاب وزیراعلا پنجاب نے کاشتکاروں کے خود مسائل سنے بولے کاشتکاروں کو ان کی محنت کا پورا معافظہ ملے گا گرنے کے کاشتکاروں کی حق تلفی نہیں ہونے دیں گے شوگر ملز چلیں گی کسانوں کے جائز مطالبات حل ہوں گے مذاکرات کی کامیابی کے بعد ٹھاکر نیاز بیک سے دھرنا ختم کسان ٹریکٹو ٹرولیاں لے کر واپس گھروں کو لوٹ گئے ٹرافک کی روانی بحال چیئرمن کسان اتحاد چودری انور بولے حکومت نے تمام جائز مطالبات مان لیے کاشتکاروں پر درج مقدمات ختم کرنے کی یقین دہانی کرائی گئی نابینہ افراد کا اپنے مطالبات کے حق میں دوسرے روز بھی دھرنا جاری نابینہ افراد کی آواز حکومتی ایوانوں تک نہ پہنچی نابینہ افراد کا میٹرو ٹریکٹ پر دھرنا جاری مستقل ملازمتیں دینے کا مطالبہ چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نصار کی زیر صدارہ جوڈیشن کمیشن کا اجلاس جسٹس سردار شمیم کو چیف جسٹس لاہر آئی کورٹ بنانے کی سفارش چیف جسٹس آئی کورٹ انوار الحق روان ماہ 31 دسمبر کو ریٹائر ہوں گے الیکشن کمیشن اور پاکستان ملک بھر میں آج ووٹرز کا قومی دن منائے گا شہر میں ووٹ کی اہمیت کے فروغ سے متعلق مختلف تقریبات ہوں گی قومی دن کا مقصد ووٹرز کو بڑے پیمانے پر قومی فریضے میں شامل کرنا ہے ووٹ کی تبدیلی کا معاملہ الیکشن کمیشن نے شہریوں کو 31 دسمبر کی ڈیڈلائن دے دی ووٹ اور ایڈریس کی تبدیلی کے لیے زلیہ الیکشن کمیشنر آفیس سے رجوع کرنے کی ہدایات ہائی کورٹ کے احکامات پر عمل درامت مارڈل ٹاؤن جی بلوک قبرستان میں آپریشن ایک سو ایک حیاتوں کی مصماری کامل مکمل گیارہ کنال آرازی با گزار کر والی گئی مزدوروں نے ہتھوڑوں کٹر اور بھاری مشینری سے آپریشن میں حصہ لیا ڈی سی لاہور سولیہ سعید کا پناہگاہ داتا دربار کا اچانک دورہ سولیہ سعید نے پناہگاہ میں انتظامات کا جائزہ اور قیام پرزیر لوگوں کے کوائف کو چیک کیا ڈی سی لاہور نے داتا دربار کے دگر شہراؤں پر تجاوزات پر سخت برہمی کا اظہار کیا اور ہٹانے کی بھی ہدایات جاری کی سی او میٹروپلیٹن مسود تمنہ اور ایم او آر زبیر بٹو کو فوری داتا دربار طلب کر لیا کرپشن مکاؤں ملک بچا اور نیب کے جیرے اتمام الہمراہ ہال میں تصاویری نمائش گورنر پنجاب اور ڈی جی نیب نے افتتح کیا طلبہ کی کمال مہارت پینٹنگز کے ذریعے کرپشن کے نقصانات سے آگاہی ڈی ایچ اے سٹیٹس ایجنٹس کی انتخابی مہم زور و شور سے جاری الخدمت گروپ کی جانب سے جی بلوک میں میٹنگ کا احتمام ریال اسٹیٹ ڈیلرز نے امیدوار برائے صدر میاں طالت کی حمایت کا اعلان کر دیا اور فنکار سپورٹس مہم کے تحت حکومت کا احسن اقدام پنجاب حکومت کا پنجابی کامپلیکس میں فی ڈیسپینسری کائم کرنے کا اعلان صبح وزیر اطلاعات و ثقافت سیاز الحسن چوہان 11 دسمبر کو پلاک میں ڈیسپینسری کا افتح کریں گے